مازالاکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے چیمبر اوف کامرز کا امپورٹ ایکسپورٹ میں کیا کردار ہے ہمارے ساتھ ہیں علی اقبر صاحب اسلام علیکم صاحب کیا حال ہے ممالاکم اسلام میں ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ صاحب میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں چیمبر اوف کامرز ہے کیا اور اس کا کیا کردار ہے جی کلیم اللہ آج کا ٹپک آپ کا بہت اچھا ہے بہت شکریہ آسکر تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جتنے بھی امپورٹرز ہیں ایکسپورٹرز ہیں ہول سیلرز ہیں ریٹیلرز ہیں یعنی کہ یہ بزنسمنوں کی ایک تنظیم ہے جو آپ ملکی لیول پہ جب کام کرتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ جب کام کرتے ہیں تو آپ اس تنظیم کے ممبر ہوتے ہیں تو چیمبر آف کامرس جو ہے اسی طرح سے لاہور چیمبر آف کامرس ہے کراچی چیمبر آف کامرس ہے اسلامباد کے چیمبر آف کامرس ہے تو اس کے بعد پھر آ جاتا ہے یہ ایک تو آگیا آپ کا سٹی کے حساب سے پھر فیڈرل چیمبر آف کامرس ہوتا ہے جیسا ہے وفاقی چیمبر آف کامرس ہوتا ہے اس میں چیمبر آف کامرس جو ہے یہ آپ کے بزنس میں اس کا مین رول ہوتا ہے یعنی کہ آپ جس طرح سے کسی بھی آرگنیزیشن میں آپ کی نمائندہ جماعت ہوتی تو اسی طرح کہ یہ بزنسمنوں کی ایک نمائندہ آرگنیزیشن ہے پہ سارے بزنسمن میمبر ہوتے ہیں اور یہ پھر آگے ایمپورٹ کے حوالے سے یا ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پولیسیز بنتی ہیں گورنمنٹ کی اور پھر آگے جو سارا آ جاتا ہے اس کے سٹیپ ہوا ہے تو اس کی فارمیشن کے حوالے سے جو اینا یہ اپنی سوجیشن گورنمنٹ کو دیتے ہیں جی صاحب اور ان کی کوئی ڈیمارز ہوتی ہیں بزنسمنوں کی تو یہ تو یہ ایک سمجھ لے کہ مل کر ایک ٹیم ورک ہوتا ہے جو ملکی لیول پر جو کاروبار سے مطلقہ یا بزنس سے مطلقہ جو مسائل ہوتے ہیں جی صاحب ان کا ایک تو حل تجویز کرنا ٹھیک ہے اور دوسرا ان کے ساتھ بیٹر طریقے کے ساتھ ان کو مینج کرتے ہوئے آگے چلنا ایک ٹیم ورک میں جی صاحب تو بزنسمن جب آپ اسپوس کریں کہ آپ کوئی بڑی فیکٹری لگاتے ہیں تو ایسے مینفیکچرر آپ ممبر بان جاتے ہیں چیمبر آف کامرس کے بالکل صاحب اگر آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ شروع کرتے ہیں تو آپ اس ای ٹریڈر آپ ممبر بن جاتے ہیں چیمبر آف کامرس جی صاحب اسی طرح سے اگر آپ حول سیل کرتے ہیں یا رٹیل کرتے ہیں تو تب بھی آپ ممبر ہوتے ہیں تو آپ کے جو ایشوز ہیں مثلا کاروبار کرتے ہوئے آپ کو جو پرابلمز فیز ہوتی ہیں تو یہ چیمبر آف کامرس آپ کو سپورٹ کرتا ہے اب اس کی سپورٹ کیسے ہوتی ہے اب آپ اس ای ایسے ایکسپورٹر ہم بات کرольше ہیں کہ چیمبر کامرس پہ ڈیفرن डیپارٹمنٹ ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تو انفرمیشن کا ڈپارٹمنٹ جی سر جو آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے سپوز کریں آپ کو کیا انفرمیشن چاہیے اگر آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو آپ کو پہلے انفرمیشن یہ چاہیے کہ پاکستان میں اس کموریٹی کے کون کون سے بڑے منفیکچرر ہیں ایکسپورٹر ہیں یا سپلائر ہیں جی سر ملکل اس حوالے سے آپ کو پتہ جلتا ہے کہ پاکستان میں صوبہ سندھ میں صوبہ پنجاب میں صوبہ سرحد میں بلوچستان میں اس پوڈک کے کون سے بڑے منفیکچرر ہیں یا سپلائر کون سے مجود ہیں بلکل ٹھیک ہے اور آر ایڈی کون سے ایکسپورٹر بڑے مجود ہیں تو آپ کے پاس یہ سارا ڈیٹا آ جاتا ہے پھر آپ کے پاس آپ کو ڈیٹا چاہیے کہ یہ زیادہ کونٹی میں دنیا میں کن کن ممالک کو ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا کہ آپ ایکسپورٹ پوڈک کا بھی ریسرچ کرنا جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کے پاس جو ہے بائیر لسٹ بھی آ جاتی ہیں آن لائن ڈیریکٹریز ہوتی ہیں یعنی بائیر کی ڈیریکٹریز ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں تو یہ جو سارا ہے ریسرچ مرک ہوتا ہے آپ کا بہت زیادہ آسان ہو جا کہ آپ کو سپلائر بھی مل گئے ایکسپورٹر بھی مل گئے انٹرنیشنل لیول پر آپ کو ریسرچ مل گئی کہ کن کن ملکوں کو پاکستان آرڈی ایکسپورٹ کر رہا ہے پچھلے سال کا پورا ڈیٹا مل جاتا ہے کہ ان ملکوں میں اتنی ایکسپورٹ ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ کو بائیر لسٹ مل جاتی ہے ڈیریکٹریز سے ڈیفرنٹ جو ہے کمپنیز کام کر رہی ہیں جی سار تو آپ کا کام بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ اور ساتھ ہی ساتھ پھر آگے نیکس ریسرچ دپارٹمنٹ ہوتا ہے ریسرچ دپارٹمنٹ یہ بتاتا ہے کہ ٹرینڈ کیا ہے کونسی پورٹکٹ جو ہے اس کے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے کونسی کام ہو رہی ہے کس کنٹری کے ساتھ ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے کس کنٹری کے ساتھ کام ہو رہی ہے یورپ کے ساتھ کونسی ایکسپورٹ کا ٹرینڈ ہے میڈلیس کے ساتھ کونسی ایکسپورٹ زیادہ ہیں ریشن سیکٹر میں کونسی ایکسپورٹ جا رہی ہے انڈونیشیا ہے آسیان ہے وہاں پر کونسی ایسپورٹ ہم کر رہے ہیں اور چائنا میں کونسی ایسپورٹ ہو رہی ہیں بلکل صحیح تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں باہر کون کون سے ہیں اور کونسی جو کمپنیز پاکستان سے بڑی لیvel پر ایسپورٹ کر رہی ہیں سپلائر کون سے کون سی کمپنیز جو ہیں کوارٹی مینٹین کرو رہی ہیں اور جدید طریقے کے ساتھ ایسپورٹ کرو رہی ہیں جو دنیا میں اس وقت ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے بلکل صحیح ہے سارے یہ سارا ریسرچ آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کا کام بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے بلکل صحیح ہے سارے اس کے بعد جب ہم آتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر جو ایکسپوز ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ایکزیبیشن آرینج ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ نے ان میں پارٹی سویٹ کرنے کے لیے آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے تو بینگر چیمبر آف کامرس آپ ایک آرگنائزیشن بزنس آرگنائزیشن کے میمبر ہے جی سارے اس وجہ سے آپ کو ریفرنس لیٹر چیمبر ایشو کرتے ہیں ایمبیسی اس کا ریگارڈ کرتے ہوئے آپ کو بڑی آسانی سے ویزا دے دیتی ہے بلکل صحیح ہے سارے آپ جا کے اس ایکزیبیشن میں اس میں پارٹی سپیٹ کر لیتے ہیں ایکسپو میں اور وہاں پر آپ اپنی پرڈکس کا ڈسپلی کرتے ہیں اور وہاں پہ لوکل جو باہر ہیں ان کے ساتھ آپ جوئنٹ وینچر کرتے ہیں ان کے ساتھ ایگریمنٹس کرتے ہیں اور آپ پھر یہاں سے اپنی سپلائی جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں بلکل صحیح ہے آپ ایکسپوٹ کرتے ہیں اور اسی طرح آپ کا بزنس جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں ایکسپائنڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے سار تو آپ کو فیسیلیٹیشن ایک کو انفرمیشن کی صورت پر ملی دوسری ریسرچ جدید سرین آپ کو ملی تیسرا آپ کو آپ کا ٹرائبلنگ میں اور بزنس کے حوالے سے جو ایشیوز ہیں ان کو حل کرنے میں آپ کو فیسیلیٹیشن ملی بلکل صحیح ہے سار اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ پرڈکس لے کر ایکسپوٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ حوالے سے جو ہوتا ہے سرٹیفکیٹ آف اوریجن وہ بھی چیمبر آف کامرس جو ایشیو کرتا ہے آپ کو جب آپ میمبر ہوں گے تو آپ اس کے لئے اپلائی کرسکیں گے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ٹریننگز ہوتی ہیں سیمین آرز ہوتی ہیں وہ چیمبر آرینج کرتا ہے ریفریشر کورسز کرتا ہے تو آپ ایکسپورٹر جو ہیں یا بینگ ایک مینفیکچرر یا بینگ ایک ٹریڈر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بلکل نہیں ہے سر حوالے سے یہ بہت جانہ کی کی رول ہوتا ہے اس میں بہت شکریہ سر سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آہ چیمبر آف کامرس کا ممبر بننے کے لئے کون سے ڈوکمنٹس ہونا ضروری ہیں جی یہ بہت اچھا سوال ہے جی بہت شکریہ آپ سب سے پہلے تو آپ کمپنی ریجسٹرڈ کراتے ہیں اگر آپ کی کمپنی ریجسٹرڈ ہے تو اس کے بعد پھر آپ جو نیشنل ٹیکس نمبر اپلائے کرتے ہیں انٹین لیتے ہیں انٹین لینے کے بعد آپ جو ہے کسی بھی بینک میں پاکستان کی کسی بھی بینک میں آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں جی سر بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں آپ کے پاس یہ تینوں ڈاکومنٹس ہیں تو آپ چیمبر کا ممبر بن سکتے ہیں زبردہ سر تو وہاں بار آپ انٹین ہے اور کمپنی لیٹر ایٹ پر آپ ریکرسٹ دیتے ہیں اور جو اس کی نورمل فیس ہے وہ پے کرتے ہیں تو آپ اس کے چیمبر کے ممبر بن سکتے ہیں بہت ایزی ہے بہت اچھا ہے اور اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے بہت بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ چیمبر آف کامرس کا ممبر بننے سے اس طرح کے فائدہ بندہ حاصل کر سکتا ہے ہر کوئی بندہ جو ہے نا ایکسپورٹ بزنس میں ہے تو اس کو چیمبر آف کامرس کے ذریعے بزنس کرنے کا کیا فائدہ ہے اچھا دیکھیں چیمبر آف کامرس آپ پہلی بات یہ کہ ایکسپورٹ اس کے ممبر اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کاری نہیں سکتے بلکل ٹھیک ہے سر اس کی دوسرا یہ ہے کہ اس میں لائبری آپ جو انفرمیشن آپ کو ریکوائیڈ ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے ریسرچ کرنا ہوتا ہے جی سر جب آپ نئے نئے اس فیڈ میں آتے تو آپ کو بہت زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے جی سر تو پریویس جو ہے اس میں باہر ڈیریکٹریز آ جاتی ہیں ایکسپورٹ ڈیریکٹریز ہیں پھر جو ڈیٹاز ہیں پچھلے سالوں میں جو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوئی جو پاکستان میں امپورٹ ہوئی کسٹم کے جو ڈیٹاز ہیں وہ سارا آپ کو لائبریری میں آمیلیبل ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے آپ لائبریری سے وہ سارا ڈیٹا لے کر انیلسز کرتے ہیں کہ پاکستان سے کون کون سی چیزیں ایکسپورٹ ہوئی ہیں پاکستان میں کون سی چیزیں امپورٹ ہوئی ہیں کتنے والیوم میں ہوئی ہیں اور پھر کن کنٹریز کو ہوئی ہیں اور پھر اس کی بیس پر آپ اپنا ایک مارکیٹ ہے پلان بناتے ہو کہ اس مارکیٹ کو میں نے فوکس کرنا ہے اس پہ ریسرچ کرنا اور یہاں پہ باہر ڈھونڈنا ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں نے بتایا جیسے جو ہے آپ کو لیکٹر آف اوریجن جو ہوتا ہے سرٹیفکیٹ آف جو ہے وہ چیمبر سے ہی ملنا ہے تو اس کے بغیر تو آپ کے ایکسپورٹ ہو نہیں سکتی بلکل ٹھیک ہے اب آپ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس سے بیٹر فیسلیٹیٹ میں نے کہا انفرمیشن یہاں سے ملے گی ریسرچ انیلسیز ملیں گے ڈیٹا ملے گا ٹریننگز ملیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو لوکل بزنس میں نے ان کے ساتھ بھی میٹنگز ارینج کرتا ہے اور انٹرنیشنل لیول پر بھی باہر ڈھونڈنے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے تو یہ ساری فیسلیٹیشن آپ کو چیمبر سے ملتی ہے اور بیئنگ ہے چیمبر کے میمبر ہونے کے ناتے آپ کو جو ہے پوری دنیا میں ایک بہت اچھا آپ کو ایک کارڈ ایشو ہوتا ہے آپ کہاں پر بھی جاتے ہیں آپ اپنا کارڈ دکھاتے ہیں کہ میں چیمبر کا میمبر ہوں اور وہ آپ کی عزت کی جاتی ہے آتاکہ ائرپورٹ ائرپورٹ پر اور کہیں پر بھی اورگنائزیشن پر جب آپ کو ایز ای پروفیشنل بزنس مین جو ہے پروٹوکول دیا جاتے ہیں زبردست سر بلکل ایسا یہ کسی بھی ایکسپورٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے بلکل سر کسی بھی ایکسپورٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کو تو کسی بھی ایکسپورٹر کو جیسا بڑی منہ آئی ٹیم ہی مل رہی ہے ایسا یہ بلکل صحیح بات بہت شکریہ سر سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیمر آف کامرس کا ٹریڈ میں کیا رول ہے ٹریڈ میں اس کا جو ہے بیسیک بہت زیادہ رول ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ایمپورٹ ہو رہی ہے یا ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے پورا ڈیٹا مینٹین کرنا اور ٹریڈ کے حوالے سے جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں ان کو گورنمنٹ کو اپنی سوجیشنز دینا جو پرابلمز آ رہے ہیں مینوفیکچررز کو وہ پرابلم آگے جو ہے ریپریزنٹ کرنا اور جو ٹریڈرز کو پرابلم آ رہے ہیں ان کو ریپریزنٹ کرنا ایک پروفیشنل باڈی جو ہے پوری دنیا کے جو کمرشل کانسلر ہوتے ہیں انبیسیڈرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کو بلا کر جو ہے انوائٹ کر کے تو ان کے ساتھ ایک اچھے ریلیشنز مینٹین کرنا زبردہ سر یہ ایک بہت بڑا اس کا رول ہے جو ہم مطلب چھوٹی سی میڈیو میں اس کو نہیں کر سکتے لیکن آپ سمجھیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو رول ہے اس کا بیک بون کا ایک بندے کے اندر تو یہ اس کی ایک بیک بون ہے جی سار بلکل ہی ہے یعنی ریڈ کی ہڈی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں کسی بھی ملک کا جو چیمبر ہوتا ہے وہ اس ملک کے جتنے بھی بڑے بزنس مین ہوتے ہیں ان کی ایک کمیونٹی ہوتی ہے بڑے ہوئے چھوٹے سارے بزنس مینوں کی ایک کمیونٹی ہے جو بزنس مینوں کے پرابلمز کو حل کرنے کے لیے سجیشنز دیتی ہیں اور ان کو بیٹر طریقے سے مینج کرنے کے لیے آکے سلیوشن دیتی ہیں ایسا ہی ہے سر بلکل بہت بنیادی اور بہت مین رول ہے اس کا بلکل سر ایسا ہی ہے جیس طرح آپ نے ڈیٹیل میں بتایا اس کے لیے میں آپ کو شکر دظار ہوں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ